موسیقی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو لیلت القدر کیا ہے تم اس کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہو اللہ نے بتایا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ اکبر کیا پتا ہے آپ کو ایک ہزار مہینوں کی عبادت کتنی ہوتی ہے تقریباً تریسی سال چار ماہ ایک رات جاغنے پر اللہ تعالیٰ تریسی سال کی عبادت کا ثواب ہمیں دینا چاہتا ہے ہے کوئی لوٹنے والا ہے کوئی اس ثواب کو حاصل کرنے والا یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا تو اس کا آغاز کیا یا لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر اتارا اس کے بعد وہ تیویس سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا گیا اور وہ مکمل ہوا لہذا اس رات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ بڑھتی ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور عبادت کرنے والے کو تقریباً اللہ رب العالمین تریسی سال چار ماہ کی عبادت کا ثواب دے گا سوچئے کوئی بے وقوف ہی ہوگا وہ جو اس رات سے محروم ہو جائے جو اس کو چھوڑ دے عام طور پر ہمارے ہاں جب سیل لگتا ہے اور آفر لگتا ہے لوگ دوڑ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا آفر ہے میرے اور آپ کے لئے تو ناظرین مستعد ہو جائیے تیار ہو جائیے اور انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت ناظرین آخری عشرے میں ایک اور اہم عبادت ایک اور سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے اعتقاف اعتقاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو دنیاوی پریشانیوں سے جھنجڑوں سے چھڑا کر کے اللہ کے سپرد کر دینا اور اپنے ان دنوں کو جس کو ہم نے اعتقاف کے لئے خاص کر دیا ہے اس کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادات میں گزار دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتقیقو عشر الاخری من رمضان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رمضان المبارک کا جو آخری دس دن ہوتے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے یعنی مسجد کے ایک کونے میں اپنے آپ کو لازم کر لیتے اور اس میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے اور دنیاوی جھنجڑوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے دور ہو جاتے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور آخری عاشرے میں اعتقاف کریں ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عاشرے میں اعتقاف کیا اور ساتھی ساتھ شب قدر کو تلاش کرنے کے لئے کہا حضر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عاشرے میں اعتقاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کی آخری عاشرے میں شب قدر کو تلاش کرو اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرر لیلت القدری فی الوطری من العشر الاخری من رمضان کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو ڈھونڈو ناظرین تاق کا مطلب ہوتا ہے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس یہ راتیں جو تاق عدد میں آتی ہے ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور یقیناً انہی راتوں میں لیلت القدر آنے والی ہے لہذا ہمیں ایک رات نہیں بلکہ ان ساری راتوں میں جاگنا ہے آگے میں اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو اسی طرح پسند کرتے رہے لائک کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ